لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ طائف کے زمن میں ہم تفصیلات کو جمع کر رہے ہیں دراصل غزوہِ طائف کیونکہ فوراً غزوہِ حنین کے بعد ہوئی تو اسی لیے جو ہے جو مالِ غنیمت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو غزوہِ حنین میں ملا تھا لیکن اب غزوہِ طائف کے بعد ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں اس لیے غزوہِ طائف کے بعد میں ذکر کر رہے ہیں تو مالِ غنیمت کی تقسیم تو ہم نے پڑھی اچھا اس تقسیم پر بعض منافقین نے اعتراض بھی کیا مالِ غنیمت کی تقسیم کے سلسنے میں بعض منافقوں نے اعتراض کیے قول ہے کہ وہ منافق معتب تھا اس نے کہا اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا نہ ہی یہ تقسیم اللہ کی خوشنودگی کے لیے کی گئی ہے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اس نے اعتراض کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہِ مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل کر صرف جیسا ہو گیا اور صرف ایک تیز سرخ رنگ کا کہا جاتا ہے جس سے چمڑے کو رنگ آ جاتا ہے تو بالکل ایسے ہو گیا ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ سن کر حضور کو بے انتہا غصہ آیا اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول بھی انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو پھر کون ہے جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اللہ تعالی میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے انہیں اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اور عذیتیں پہنچائی گئیں اور انہوں نے صبر سے کام دیا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے کیا نہ کیا اب گائے والا قصہ تو بڑھ ہی جو کہیں ہیں قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں گائے زبا کرو کہتے ہیں آپ ہم سے مقال کر رہے ہیں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں اتتخیزنا حضو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول اور جسے شریعت بھی دی گئی ہو اور کتاب بھی دی گئی ہو اور اتنا عالی مقام کے اولو العزمی من الرسول میں سے ہو اور پھر ان سے قوم کہے گے اوہ آپ تو مقال کر رہے ہیں شریعت کے معاملے میں مقال کر رہے ہیں معاذ اللہ تو اس کے علاوہ بھی قوم نے کیا کہا نہ کہا کہا کہ بھئی ہم تو باری تعالیٰ پہ ایمان نہ لائیں گے حتی نر اللہ جہرہ جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں معاذ اللہ یعنی اس قسم کی قوم اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی داخل ہو جاؤ عورد فلسطین میں تو کہنے لیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں جاتے اگر لڑنا مرنا ہوتا تو فیران کے پاس نہیں تھے ہم بھئی ایسا کریں کہ آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑ لیں ہم تو یہاں بیٹھے قاعدون ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی قوم پھر جب چالیس سال کے لئے سزا ملی تو اس میں بھی اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ ان کے اوپر بادل غمام یعنی بادلوں کو سایا کیا اور پھر من و سلوہ عطا کیا پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے کہے اور ترہ ترہ کے کھانے ہمیں پکا کے دے یہ جو ہے نا ہمیں تو پیاس چاہیے اور ہمیں ادرگ لیسن چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے دالیں چاہیے اور تم موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہی چیزیں چاہیے تو زمین میں بھی ہیں تو کھیتی باڑی کرو کھیتی باڑی کرو کسی شہر میں جا کے خرید لاؤ ایک تو تم سزا میں اوپر سے تمہاری اتنا دماغ خراب ہے تو بہرحال اس طرح کی تو قوم موسیٰ علیہ السلام کی تھی تو منافقین جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی مختلف ایمان کے لیولز سے قوم کے تو غالباً یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خالہ ذات یا چچا ذات بھائی تھا جس کا نام قارون تھا یہ شخص انتہائی سرکش اور بالکل بدسرشت قسم کا آدمی تھا اپنی سرکشی کے سلسلے میں ایک مرتبہ اس نے ایک تواعف اور اس قسم کی غلط عورت کو بلا کر اس سے یہ تیک کیا کہ وہ اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ملوث کرے اور کہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یہ اقرار سے بنی اسرائیل کے سامنے کرنا ہوگا اس طرح سب لوگ موسیٰ علیہ السلام ہی کو مجرب ٹھہرائیں گے قارون نے اس کے بدلے میں اس عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا معاذ اللہ یعنی یہ رشتدار یہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں والے صاحب کہتے تھے کہ رشتداروں کی مثال ایسی ہے بٹا کہ لکڑیاں ہوتی ہیں ملتی ہیں تو جل اٹھتی ہیں جدا کرو تو پھر بھی دھوا کرتی ہیں تو کبھی کبھی بات رشتدار ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن صبر کیا کرو ان لوگوں پر بارہ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی گھر آ کر انہیں پکارتے ہوئے کہا کہ تمہاری قوم یہاں جمع ہے اس لیے باہر آؤ اور انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو جنانچہ موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے جو شخص چوری کرے ہمیں اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے جو شخص کسی پر بہتان لگا اس کو کوڑے لگانے چاہیے جو شخص شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے اس کو سنگ سار کر کے ہلاک کر دینا چاہیے اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سو کوڑے لگانے چاہیے قارون نے یہ سن کر کہا چاہے مجرم تم ہی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں چاہے میں ہی ہوں اب قارون نے کہا تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا کیا خیال ہے کہ تم نے نعوذ باللہ فلا عورت کے ساتھ زنا کیا ہے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو بلا لو اگر وہ اقرار کرے تو ٹھیک ہے چنانچہ فوراں اس طواف کو بلایا گیا جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے فلا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے توریت نازل فرمائی ہے کہ کیا قارون صحیح کہتا ہے اللہ اکبر یعنی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے سامنے کھڑے اور ان کا اپنا گھر کا ان کا اپنا کزن ان پہ یہ بختان عظیم لگا رہا ہے زنا کا کس پہ اللہ کے رسول پہ اللہ کے رسول پہ اللہ اکبر اس لئے حضور نے کہا نا کہ میرا بھائی جو موسیٰ ہے نا اس نے تو اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اور عذیتیں پہنچائے گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا تو پتائے اس طوائف نے کہا اگر آپ مجھے قسم دے رہے ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ انہ کا بری انہ آپ بالکل بری ہیں اور پاک دامن ہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قارون نے مجھے انعام کا لالج دے کر یہ کہنے پر آمادہ کیا تھا آپ میرے ساتھ ملوث بالکل نہیں ہیں اور آپ کا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کہہ کر وہ عورت جو ہے وہ اس نے دو تھیلیاں لے کر آئی جن میں درم بھرے ہوئے تھے اور ان پر قارون کی مہر بھی لگی ہوئی تھی یہ تھیلیاں سب کو دکھلا کر اس عورت نے کہا یہ تھیلیاں مجھے قارون نے اس مقصد سے دی تھی اور اس پر دیکھو مہر بھی موجود ہے اب میں بے گناہ ہوں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے اور میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتی ہوں لوگوں نے فوراں مہر کو دیکھ کر پہچان لیا ہے کہ عورت تو بالکہ سچ بول رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں سجدے میں گر کر اللہ تعالی کا انہوں نے شکر بجا لیا اسی وقت اللہ تعالی نے ان پر وحی نازل کی جس میں فرمایا اپنا سر اوپر اٹھا لو کیونکہ میں نے روح زمین کو حکم دیا ہے کہ تمہاری اطاعت کرے یعنی سب لوگ آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے مخالفین اور دشمنوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ قارون کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے جنانچہ زمین اس کو لے کر نیچے دھستی جا رہی ہے اور قارون زمین میں اترتا جا رہا ہے اب وہ قیامت تک ہر روز زمین میں اتنا دھستا رہے گا جتنا اس کا قد ہے اللہ اکبر تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایزارہ ثانیوں کی طرف جو اشارہ فرمایا غالباً اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا قوم کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام فرماتا ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس دفعہ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے سنیں اور آپ پر ایمان لائیں موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے اس مطالبے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وہی نازل کی کہ اپنی قوم کی ستر بہترین آدمی منتخب کر لیجئے اور انہیں لے کر تو اور حارون علیہ السلام کو بھی لے کر آپ پہاڑ پر چڑھیں اور قوم کے لیے یوشا کو اپنا قائم مقام بنا لیں اچھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا گیا اور قوم کے ستر بہترین آدمیوں کو لے کر حارون علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے وہاں پہنچ کر جب انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سنا تو پھر وہ لوگ کہنے لگے ہم تو کھلے طور پر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک عیزہ رسانی یہ تھی کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حارون علیہ السلام کو قتل کرنے کا الزام لگایا تھا ہم پہلے بھی میرے خیال ہے میں اس زمن میں آپ کو یا تو اسراء و معراج کے زمن میں یا کسی زمن میں بتا چکا ہوں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حارون علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئے اور پھر حارون علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھے اور قبر سے اٹھ کر لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ نے مجھے نہیں مارا کیونکہ حارون علیہ السلام اپنی قوم پر بہت مہربان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ حارون علیہ السلام کے پاس زیادہ جایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں اس میں سوڑی سی لچک دکھا دیں جب حارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حارون علیہ السلام کے انتقال کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھی تھے ایک سال اور ذرا پہلے بھی انتقال ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا کیونکہ حارون علیہ السلام ہم پر اتنے مہربان تھے تو اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے رات کو حارون علیہ السلام کا قتل کر دیا معاذ اللہ یعنی اس طرح کی قوم تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی قوم پر صبر کیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ پر بھی بہت ساری اس طرح کی آزمائشیں آئیں تھیں لیکن میرے بھائی موسیٰ نے بڑا سبر کیا اچھا ایک قول یہ ہے کہ جس شخص نے یہ بات کہی تھی کہ حضور نے مال غنیمت کی تقدیم میں معاذ اللہ انصاف نہیں فرمایا وہ ذو خویسرہ جحمی تیمی تھا ذو خویسرہ تیمی تو یہ ذو خویسرہ یمانی کے علاوہ ایک دوسرا آدمی تھا وہ دو خویسرہ یمانی ہے نا یہ وہ شخص تھا جس نے مسجد نبی میں آ کر پیشاب کر دیا تھا تو اس سمن میں بھی آپ نے بعض علماء نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور بعض احادیث کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے مسجد نبی میں آ کر پیشاب کر دیا تھا اس کو پتا نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ دوڑے نا اس کو پکڑنے کے لیے تو حضور نے کہا نا 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 اس کو کرنے دو کیونکہ اب دیکھو نا ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے اب اس کو اٹھائیں پیشاب کی حالت میں تو کیا ہوگا پیشاب پھر ہر جگہ پڑے گا جب اس نے کر لیا تو پھر اس کے بعد حضور نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اس جگہ پر پانی بہا کر اس کو صاف کر دو اور پھر اس کو پھر تعلیم دی کہ نہیں مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا یہ ہر دیوار کے آگے جو پیشاب کرنے کا جو رجحان ہے نا ہمارے ہاں بھی بہت پایا جاتا ہے جہاں دیوار دیکھتے ہیں وہاں کر دیتے ہیں اچھا بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک بڑا اچھی مہم جلائی تھی مجھے یاد ہے چند سال پہلے کہ انہوں نے بنگالی میں لکھ کے جگہ جگہ لکھایا لگایا تھا کہ بھئی دیکھو یہاں پیشاب نہ کیا کرو دیواروں پہ لیکن لوگ باز نہ آتے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہی عبارت جو بنگالی زبان میں تھی نا یا پیشاب نہ کیا کرو وہ انہوں نے عربی میں لکھ کے لگانا شروع کر دی اب عربی تو لوگوں کو پڑھنی آتی نہیں لیکن قرآن کا عدب تو ہے اب جب لوگ بشاب کرنے دیوار کے پاس جاتے تو دیکھتے ہیں اوہ اوپر تو عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 یہاں نہیں کرنا چاہیے یہ تو پاک چگہ ہے تو بہرحال یہ ایک مہم انہوں نے چلائی تھی لیکن خیر لوگ ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں اور حکومت کو بھی چاہیے سارے لیڈر ویسٹن ورلڈ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا انتظام ہے جتنے یہاں پہ پیٹرول پمس ہوتے ہیں وہاں پہ باتھرومز ہوتے ہیں جہاں پہ اور کتنے مقامات ہوتے ہیں جتنی دکانیں ہوتی ہیں وہاں باتھرومز ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پورے مال میں جو ہے بھاگتے پھر ہو تو ایک فلور پہ کہیں باتھروم ہوتا ہے اور اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بدبودار ہوتا ہے اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں تو خیر بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے تو یہ جو خویسرہ تیمی ہے نا وہ حضور کے بعد آکے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے آج کیا کیا ہے آپ نے فرمایا بے شک مگر اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں اس نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا یہ سن کر حضور ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا تیرا برا ہو اگر میرے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہوگا عمر وہاں موجود تھے انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس آدمی کو قتل کر ڈالوں ایک قول ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ حضور ہم اس کی گردن نہ مار دیں امام نوابی کہتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ہو سکتا ہے ان دونوں شخصوں نے یہ رائے پیش کی ہو تو چنانچہ مسلم میں ہے کہ اس شخص کا یہ اعتراض سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہہ رہے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے کہ میں اس کی گردن مڑا دوں حضور نے فرمایا نہیں حضرت عمر یہ سن کر اپنی جگہ بیٹھ گئے پھر خالد کھڑے ہوئے اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن مار دوں حضور نے فرمایا نہیں ممکن ہے یہ شخص نماز پڑھتا ہو حضرت خالد نے ارس کیا کیا کوئی نمازی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو اس کے دل میں نہ ہو آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر یا ان کے سینوں کو چاک کر کے دیکھوں اللہ اکبر اب آپ اس سے اندازہ کریں ہمارے ہاں جو لوگ مسلکوں کی جھگڑے میں لوگوں کو مار دیتے ہیں یا ان کو چوٹ پہنچاتے ہیں یا دنگے کرتے ہیں مسلک کے جھگڑے میں یہ بریلوی کی مسجد ہے یہ دیوبندی کی مسجد ہے یہ اہلِ حدیث کی مسجد مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے نا میرا بھائی یہ پگڑیوں کی مسجدیں تو نہیں ہوتی یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں یہ گھری پگڑی اور کالی پگڑی اور پیلی پگڑی یہ لال پگڑی یہ پگڑیوں میں دین کس نے بانٹا ہے ہم نے بانٹا ہے نا ہم نے تو دین بانٹ دیا اللہ اور اس کے رسول نے تو جوڑا تھا اب دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اتنا بڑا گستاخ ہے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو ممکن ہے یہ شخص نماز پڑھتا ہے اس کی گردن کیسے مار دو کیسے مار دو اس کی گردن اور ہم تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ پتہ نہیں ہم نے شاید جنت کے سرٹیفیکیٹس لئے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی جانا ہے جو مرضی کا چاہے کرتے پھر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ان جاہلوں سے ہمیں بچائے جو دین کو توڑتے ہیں صحیح معنوں میں جو علماء ہیں نا صحیح معنوں میں جو علماء ہوتے ہیں وہ کبھی دین کو نہیں توڑتے ہیں کبھی نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں کبھی فرقہ بندیوں کی بات نہیں کرتے کبھی کسی کو ظلیل نہیں کرتے کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑاتے کبھی کسی کو لاندان نہیں کرتے جو صحیح معنوں میں صحیح علماء حق ہوتے ہیں ان کی دین پر نظر ہوتی ہے یہ جو دھندے چلانے والے بہت سارے آگئے ہیں ان کو تو بس یہی ہوتا ہے کہ میری پارٹی کر جھنجا انچا ہو اور میں ایسا کیا کروں کہ میں ذرا الگ نظر آؤں تو پھر لوگ آئیں گے نا یہ کوئی اور قسم کے لوگ ہیں حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جبے ڈال لینا اور یہ بڑے بڑے کپڑے پہن لینا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ اوہ جی میں تو بڑا بزرگ آدمی ہوں یہ کیا ہے یہ کون سا دین ہے یہ تو ظاہرداری ہے اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے ہیں ما شاء اللہ وہ جس طرح کا وضاقتہ اگر آپ نہ لینا تو وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں وہ کوئی بڑا عالم ہو جائے نہ تو اس کی پھر کپڑے ہی بدل جاتے ہیں اللہم صلی و صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد تو آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر یا ان کے سینوں کو چاک کر کے دیکھو اور ہمارے پاس تو ہر کوئی ہر ایک کے سینے کے اندر دیکھ رہا ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبکہ حضرت علی یمن میں تھے انہوں نے وہاں سے سونا ملی ہوئی مٹی اللہ کے رسول کے پاس بھیجی یعنی سونے کی کان کی مٹی تھی جس میں سے ابھی سونا علیدہ نہیں کیا گیا تھا حضور نے وہ مٹی چار آدمیوں کی تقسیم فرما دی جو جن میں اقرعہ بن حابس وعینہ ابن بدر اور علقمہ ابن علاقہ اور زید الخیر تھے اس پر قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بگڑ گئے اور حضور سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ مال ان نجدی سرداروں کو تو بخش دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعلیف قلب اور دلداری ہو جائے اسی وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میں ہی خدا کی نافرمانی کرتا ہوں تو کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اس نے مجھے زمین کا امانتدار بنایا ہے اور تم مجھے امانتدار نہیں سمجھتے ایک روایت میں یوں ہے کیا تم مجھے امانتدار نہیں سمجھتے جبکہ میں اس ذات کا امین اور امانتدار ہوں جو آسمانوں میں ہیں اور جو صبح و شام مجھے آسمان کی خبریں بھیجتا ہے اس کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے نے کہی تھی کہ اللہ سے ڈرو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کیا زمین والوں میں سب سے زیادہ میں ہی اس کا حقدار اور اہل نہیں ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈرو غالباً یہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کے علاوہ کسی اور مال غنیمت کی تقسیم کے موقع کا ہے جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے وہ بات کہی جو بیان ہوئی اس کے متعلق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حنین کے موقع پر ہی انہی دونوں میں سے کوئی ایک رہا ہوگا یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی رہا ہوگا بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ذو خویسر ہی فرقہ خوارج کا اصل بانی تھا تو جو خوارج تھے نا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ منجدار میں چھوڑ کر نکل گئے اس لئے تو ان کو خوارج کہتے ہیں وہ جو خارج ہو گئے اور یہی وہ بدبخت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اسلام میں طرح ڈالی کہ ایک کلمہ گو کو کافر کا یہی لوگ تھے خوارج آپ کو بڑی حیرانی ہوگی آپ بڑے شوق ہوں گے کہ پتہ انہوں نے سب سے پہلے کفر کا فتوہ کس پہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہ معاذ اللہ ان لوگوں نے کفر کا فتوہ لگایا اور کہا کہ جب تک آپ تائب نہیں ہوتے ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے معاذ اللہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ حضرت علی شیرِ خدا حیدرِ کررار کررم اللہ وجہو کے بارے میں ان لوگوں نے ایسی گستاخانہ گفتگو کی تو اب آپ یہ دیکھیں جو مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں اللہ اکبر انہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ یہ ایسا تیر ہے کہ اگر دوسرے کو نہ لگے تو پلٹ کے آتا ہے حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور جسے کہا جا رہا ہے کافر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پہ پلٹ کے بات آتی ہے اللہ اکبر بڑی احتیاط کرنی چاہیے میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے مناظرے دیکھ کر کہ وہ تو ایسے ایسے دوسرے کے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ علماء ہی ہیں یا یہ کون لوگ ہیں یا پتہ نہیں ایسے لوگوں سے ہمارا کبھی واسطہ نہیں پڑا جب ہم پڑتے تھے اللہ نے بڑا کرم کیا ہمیں بڑے ستھرے لوگ میرے ہمیں ایسے لوگ نہیں ملے پڑنے کے لئے اللہ رحم کرے بس یہی دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ ہدایت دے اللہ رحم کرے یہ وہ زوال کا وقت آ رہا ہے زوال میں نا اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں جب اسپانیہ کا زوال آیا تھا اور ہر طرف سے زمین اسپان کے مسلمانوں پر تنگ ہو رہی تھی تو اس وقت علماء بیٹھے یہ مناظرے کر رہے تھے کہ قوہ حلال ہے یا نہیں ہے یعنی زمین تنگ ہو رہی ہے آپ پر اور یہ ان چکروں میں پڑے ہو رہے ہیں بہرحال اللہ سے میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے میں کسی سے بھائی کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی بغض نہیں ہے بتکلیف ہوتی ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے علم بردار بعض لوگ سب ایسے نہیں ہیں سب ایسے ہرگز نہیں ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہو گئے ہیں اور ان میں سے بعض کوئی شورت بھی انہی چیزوں کی وجہ سے مل گئی ہے اس بات پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ عوام اس طرف چل پڑی ہے تو خیر بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ذو خویسر ہے یہی فرقہ خوارج کا اصل بانی ہے اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو بلا کر لاؤ کیونکہ اسی شخص کے چیلے دین کی اتنی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر کار خود دین ہی سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر انداز سے تیر نکل جاتا ہے یعنی جیسے تیر انداز تیر کو کمان میں لگا کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے نا تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جاتا ہے ایک روایت کے مطابق جب یہ ذو خویسر نے یہ ذو خویسرہ نے یہ جملہ کہا تو حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعینی اضرب ہیدھا المنافع مجھے اجازت نہ میں اس کی گردن وڑا دواب نے فرمایا ماذا اللہ یہ لوگ یوں کہیں کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہوں یہ شخص اور اس کے ساتھی یعنی اس کی نسل کے لوگ کیونکہ یہی فرقہ خوارج کا بانی اور مورس عالی ہے قرآن پڑھیں گے مگر اس طرح کہ یہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا یعنی ان کے دلوں پر قرآن کی کوئی تاثیر نہیں قرآن کی تاثیر سے ان کے دل خالی ہوں گے ایک روایت میں یوں ہے کہ ان کے حلقوم کی رگوں سے نیچے نہیں اترے گا ان کے دل اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے ان کے لئے قرآن میں کوئی حصہ یا لطف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے موش کی تلاوت کرتے ہوں گے یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور سلم پرستوں یعنی مشرکوں کو دعوت دیں گے اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاتا تو ان کو عاد و سموت کے لوگوں کی طرح قتل و حلاق کرتا یعنی ان کو نیست و نابوت کر دیتا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو پاؤ تو ان سب کو قتل کر ڈالنا کیونکہ ان کی قتل کرنے میں اس شخص کو قیامت کی دن اللہ کیاں بڑا عجر و ثواب حاصل ہوگا جو علماء کہتے ہیں کہ خارجیوں کو قتل کرنا جائز ہے وہ اسی حدیث کی دلیل میں کہتے ہیں حضرت علی نے ان لوگوں سے جنگ کر کے انہیں قتل کیا تھا اور خارجی فرقے کے لوگ سب سے زیادہ حضرت علی کے ہی دشمن ہیں اور انہیں گالیاں دینا ثواب سمجھتے ہیں معاذ اللہ یعنی یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے حضرت علی پر وار کیا یہ ان خوارج میں سے تھا اس کا مہر تھا نکاکا کہ حضرت علی کا سر پیش کرو اور مستشادی کر لو یہ اس قسم کے لوگ تھے تو حضرت علی کے معاملے میں یہ بڑے دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو بالکل حضرت علی کی محبت میں ادھر نکل گئے ہیں وہ بالکل دور نکل گئے ہیں اور ایک حضرت علی کے بغض میں بہت دور نکل گئے ہیں رسول اللہ سے خارجیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا وہ لوگ کافر ہیں آپ نے فرمایا کفر سے ہی وہ لوگ بھاگ کر آئیں گے صحابہ نے پوچھا کیا پھر وہ لوگ منافقین میں سے ہوں گے آپ نے فرمایا منافقین خدا کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ کسرت سے ذکر اللہ کیا کریں گے صحابہ نے ارز کیا پھر وہ لوگ کیا ہوں گے آپ نے فرمایا وہ لوگ ایک فتنے میں مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو جائیں گے یعنی ہدایت نہ نہ ان کے دلوں میں اترے گی نہ ان کو کسی قسم کی کوئی ہدایت ملے گی وہ قرآن پڑھتے تو ہوں گے لیکن اس سے ہدایت نہیں لیں گے تو اس طرح رسول اللہ نے خارجیوں کو کفار میں شمار نہیں فرمایا کیونکہ وہ لوگ سمجھ کی غلطی کا شکار ہیں اور تعویل کرتے ہیں یعنی اپنے مند سے قرآن کی تعویل کرتے ہیں ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے دل سے تعویل کرتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعویل یہی کی حضرت علی پر جو کفر کے فتوے لگائے خود قرآن کی تعویلات کر دی اچھا حضرت علی نے کیا 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 کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو حبر المفسرین ہے قرآن کے بالکل مفسر عالی تو ان کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ کیونکہ وہ قرآن پیش کر رہے تھے تو ان کو قرآن سے سمجھاؤ کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھے بلکہ وہ الٹا حضرت عبداللہ ابن عباس سے علچ پڑے انشاءاللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر اس زمن میں ان واقعات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تو سیرت نبی کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ زندگی ہم کور کر رہے ہیں اس کو ہم زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ سیرت نبی کو میں زیادہ وقت دوں پھر انشاءاللہ تعالی ان کو بھی میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا وقت ان کو ابھی دے رہا ہوں پھر زیادہ وقت ان کو دوں گا جب سیرت نبی کی تکمیل ہو جائے تو میری ابھی کوشش یہ ہے کہ یہ پچھلے سات آٹھ سال سے معاملہ چل رہا ہے سیرت نبی کی تحقیق کا تو اب اس زمن میں جلدی جلدی دروس ریکارڈ کر کے پھر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس طرف بھی پھر دیکھیں گے تو اسی زمن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ خارجیوں کو حضور نے نہ کفار میں شمار کیا اور کہا کہ یہ سمجھ کی غلطی کا شکار ہیں اور اپنی مرضی سے تعویل کرتے ہیں لہٰذا اس حدیث میں جہاں رسول اللہ نے ان کے سلسلے میں لفظ دین استعمال فرمائے وہاں دین سے مراد اطاعت ہے ملت نہیں یعنی وہ اطاعت سے خارج ہیں ملت سے خارج نہیں ہیں ادھر گزشتہ حدیث میں جو آپ سے میں نے عرص کیا حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے یہاں یہ بات قرین اس قیاس نہیں ہے کہ ایمان کے بجائے اسلام کا لفظ فرمائے تو ذو خویسرہ کی نسل کے متعلق جو حضور نے پیشنگوئی فرمائی تھی اور جو الفاظ بین حضور کے آپ کے سامنے ذکر کیے ان کی جو آل ایکسپلینیشن ہے وہ آگے جا کر اس طرح ہوئی کہ اسی ذو خویسرہ کی نسل میں حرقوس پیدا ہوا جس کو ذی ثدیہ یعنی پستان والا کہتے ہیں یہ حرقوس پہلا شخص ہے جس نے خارجیوں سے امانت ہی بیعت خارجیوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قبیرہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس شخص کے سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر دارالسلام میں لوگ قبیرہ گناہ کرنے لگیں تو پھر وہ دارالسلام نہیں رہتا بلکہ دارالکفر بن جاتا ہے اسی طرح اس فرقے کے لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے یہ اس فرقے کے بنیادی عقائد ہیں اور اس کے علاوہ اور عقائد میں بھی ان لوگوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں حضرت علی نے جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے اس کا یہ سبب یہ تھا کہ جنگ سفین کے موقع پر جب حضرت علی کررم اللہ وجہ اور حضرت امیر معامیہ کے درمیان فیصلہ اور سالسی ہو گئی تو یہ لوگ حضرت علی سے بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ فیصلے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے آپ نے کفر کیا ہے کہ فیصلہ قبول کر لیا اس لیے اگر آپ اپنے متعلق یہ گواہی دیں کہ یہ فیصلہ قبول کر کے آپ نے کفر کیا ہے اور اثر نو توبہ کر کے ایمان قبول کریں تو ہم آپ کی اس پیش کش پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم برابری کے درجے میں آپ کی خلاف ورزی کریں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والے مکر کو چلنے نہیں دیتا آخر جب حضرت علی مایوس ہو گئے تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو انہوں نے ان سے جنگ کی جہاں تک ہر قوس کا تعلق ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے دین کو خیر بات کہا یہ ایک سیاہ فام شخص تھا جس کا ایک شانہ ایسا تھا جیسے عورت کا پستان ہو جنانچہ اس کی پیشنگوئی بھی اللہ کے رسول فرما چکے تھے کہ ذو خویسرا کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا شانہ ہوگا مگر بازو نہیں ہوگا اور اس کے شانے پر ایک ایسی گھنڈی ہوگی جیسی عورت کی پستان پر ہوتی اور اس پر سفید بال ہوں گے حضرت علی نے جب ان لوگوں سے جنگ کی اور خارجیوں کی فوت کی اکثر حصے کو قتل کر ڈالا تو انہیں حرقوس کی تلاش ہوئی آخر ایک شخص اس کی لاش لے کر آیا اب دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے بالکل ایک عورت کا سفستان ہے اچھا ایک روایت میں یوں ہے کہ لوگوں نے حرقوس کو مقتولوں کی لاش میں کیا مگر وہ کہیں ملا نہیں اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا تو آخر حضرت علی اس کی تلاش میں خود اٹھے اور مقتولوں کے درمیان گھومنے لگے جہاں تک کہ لوگوں نے اس کو لاشوں کے بیچ میں سے نکالا حضرت علی نے اس کی لاش کو دیکھتے ہی کلمہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کے شانہ ہوگا مگر بازو نہ ہوگا اور اس شانے کے اوپر عورت کے پستان جیسی گھنڈی ہوگی جس پر سفید رنگ کے بال ہوں گے یہ سن کر عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے بھی اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حضرت علی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کیا واقعی حضرت علی نے اس طرح عبیدہ سلمانی سے اس بات پر تین مرتبہ قسم کھانے کو کہا اور انہوں نے تین مرتبہ قسم کھا یعنی کہ تصدیق کے طور پر اپنی مسررت کے اظہار کے طور پر انہوں نے عبیدہ سے کہا کہ بھئی ایسا کرو یہ بات پھر ریپیٹ کرو پھر ریپیٹ کرو پھر ریپیٹ کرو تو حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے پانچوے حصے میں سے قریش اور قبائل عرب کو جب یہ انعامات اور بخشش عطا فرمائی تو انساریوں کو کچھ بھی نہ دیا سو اس سے ان لوگوں کو ناگواری ہوئی اور وہ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ اس میں بہت زیادہ چیمگوئیاں کرنے لگے چیمگوئیاں سے مراد یہ تھی کہ بہت سی نازیبہ باتیں زبان سے کہنی شروع کر دیں اور یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ قریش کے لئے تو عطا و بخشش ہو رہی ہے ایک روایت میں الفاظیں کہ قریش اور مہاجرین پر تو انعامات تقسیم ہو رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے جبکہ ہماری تلواروں سے یہاں ابھی تک خون کے قطرے ٹبک رہیں اور ایک روایت میں ہے کہ کس قدر تاجب کی بات ہے کہ ہماری تلواریں تو قریش کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں اور ہمارا مال غنیمت بھی انہی کو دیا جا رہا ہے جس سے وہ عائش کریں گے اگر یہ بخششیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں تو ہم صبر کر لیں گے لیکن اگر اللہ کے رسول کے فیصلے سے ہو رہی ہیں تو آپ کو ہمارا خیال کرنا چاہیے اچھا یہ انسار کے سارے لوگوں کا حال نہیں تھا دیکھیں نا قوم ہوتی ہے اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اچھا یا رسول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سردارہ نے انسار کی گفتگو بھی علماء نے نقل کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کا یہ گروہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ کو جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ آپ نے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا اور انہیں بڑے بڑے انعامات دیئے اور انعامات سے نوازہ ہے لیکن جو انسار ہیں اس کے گروہ کو کچھ نہیں ملا حضور نے ان سے فرمایا خود تم اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہو سعاد حضرت سعاد نے عرص کیا یا رسول اللہ میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنی قوم کو اس خطیرے یعنی اس اونی خیمے میں لے کر آؤ بعض علماء نے کہا ہے کہ خطیرہ ذریبہ وہ خیمہ ہوتا ہے جو درختوں یعنی پتوں سے اونٹوں اور بکریوں وغیرہ کے لیے بنایا جاتا ہے جس کو اردو میں ہمارے ہاں کہتے ہیں جانوروں کا بڑا تاکہ مویشی سردی اور ہوا سے محفوظ رہیں مگر یہ تشریح جو ہے غالباً لفظ کے اصل معنی کے لحاظ سے جبکہ قطیرہ جو ہے وہ اونی قبے کو بھی کہتے ہیں لہذا ان تشریحات اور معنی کے وجہ سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے غرض جب انصار سارے جمع ہو گئے تو حضرت سعید بن عبادہ نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر آپ کو اطلاع دی کہ انصار کے سب لوگ آپ سے ملنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں جنانچہ حضور ان لوگوں کے پاس تشریح لائے اور آپ نے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں تمہارے سوا کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں بس ایک شخص ہے جو ہماری بہن کا لڑکا ہے آپ نے فرمایا قوم کا بھانجہ قوم ہی میں کا فرد ہوتا ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے فرمایا اگر یہ انصاریوں کے علاوہ کوئی شخص ہو تو وہ واپس اپنے پڑاؤں میں چلا جائے بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے قوم کے بھانجے کو قوم ہی کا ایک فرد جو قرار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہاں قریش کے جتنے آدمی بھی موجود ہیں انہیں ایک جگہ جمع کرنے کو کہو جنانچہ جب سب قریش جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا رسول اللہ کیا آپ باہر تشریف لائیں گے یا میں انہیں انہیں اندر لے آؤں آپ نے فرمایا میں ہی باہر آتا ہوں پھر آپ باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا اے گروہ قریش تم میں اس وقت قریش کے سوا کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے انہوں نے عرض کیا نہیں بس ایک شخص ہے جو ہماری بہن کا لڑکا ہے یعنی قریش کی اس عورت کا بیٹا ہے جو دوسرے قبیلے میں بیعہی گئی ہے آپ نے سن کر کچھ نہیں کہا بلکہ بات چیت شروع فرما دی گوئے آپ نے اپنے عمل سے یہ واضح فرمایا کہ قوم کی بہن کا بیٹا قوم ہی میں سے ہوتا ہے غیر نہیں ہوتا جنانچہ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ اے گروہ قریش میرے نزدیک سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو متقی اور پریزگار ہیں اس لیے دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب لوگ تو اپنے اپنے نیک عمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تم لوگ دنیا کا بوچ اٹھائے ہوئے پہنچو اور مجھے تمہاری طرف سے مو موڑ لینا پڑے تو دیکھیں کتنی بڑی بات حضور نے اپنے قبیلے سے کہی کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہی ہے جو متقی ہے تو ازام میں نہ رہنا کہ ہم قریش ہے تو بخش جائیں گے نا نا آمال بھی کرنے ہوں گے غرض بھی رسول اکرم صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انساریوں کے سامنے پہلے خدا کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے گروہ انسار یہ کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے معلوم ہوئی ہیں کہ تم لوگوں کو میرے متعلق کچھ نا گواری پیش آئی ہے اچھا یہاں باتوں کے لیے حدیث میں مقالہ اور قالہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی میں بری اور گھٹیا قسم کی بات کو کہتے ہیں کہ اسی طرح روایت میں جدہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی یہاں نا گواری کے کیے گئے ہیں جدہ کے معنی غصے کے ہیں مگر مشہور قول یہی ہے کہ یہ لفظ موجودہ ہے چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جدہ مال میں ہوتا ہے اور موجودہ غضب اور غصے میں ہوتا ہے تو بہرحال غرض اس کے بعد حضور نے انساریوں سے فرمایا کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا تھا جب تم گمراہ تھے اور پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی تم لوگ نادار اور تنگ دست تھے پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مال و دولت سے نباز آتا تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دل ایک کر دیئے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تم لوگ متفرخ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ایک کر دیا ایک روایت کے مطابق آپ نے انسار سے فرمایا کہ اے گروہ انسار کیا تم پر یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نباز آتا تمہیں عزت و سر بلندی دی اور تمہیں اس بہترین نام سے یاد فرمایا کہ تم اللہ کے انسار اور اس کے رسول کے انسار یعنی مددگار ہو لوگوں نے عرض کیا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے احسان فرمایا اور فضیرت آتا فرمائیں اس کے بعد رسول اللہ نے پھر فرمایا اے گروہ انسار کیا ان سب چیزوں کے بعد بھی تم میری باتوں کو نہیں مانوگے ان الفاظ پر گوئے انساریوں کی آنکھیں کھل گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کس بات کو نہ مانے بے شک احسان اور فضل کرنا اللہ اور اس کے رسول ہی کا حق ہے ایک روایت کے مطابق انسار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں اندھیرے میں پایا اور پھر حق نے آپ کے ذریعے ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا آپ نے ہمیں جہنم کے کنارے پر کھڑا پایا تھا مگر اللہ نے آپ ہی کے ذریعے ہمیں استباہی سے بچایا آپ نے ہمیں گمراہی میں پایا مگر اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں استباہی سے بچایا آپ نے ہمیں گمراہی میں پایا مگر اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس لئے ہم اللہ تعالی کو اپنا پروردگار مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور حضور آپ کو اپنا نبی مان کر راضی ہیں لہذا آپ جو چاہے کریں آپ کو اختیار ہے رسول اللہ نے انساریوں کی اطاعت و فرمامرداری پر ان سے فرمایا اب حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر تم چاہتے تو مجھے یہ جواب دے سکتے تھے اور اس جواب میں تم سچے ہوتے کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے جبکہ لوگ آپ کو چھٹلا رہے تھے مگر ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ تنہا ہو کر آئے اور ہم نے آپ کی مدد اور نصرت کی بے ٹھکانہ آئے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور پناہ دی نادار اور تنگ دست آئے تنگ دست آئے اور ہم نے آپ کو مالہ مال کیا اور آپ پریشان اور خوف زدہ آئے اور ہم نے آپ کو امن و سکون اور ٹھکانہ دیا حدیث میں عواء کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کے معنی ہے ٹھکانہ لینا اور پناہ پکڑنا یہ لفظ اگر متعدی معنی میں استعمال کیا جائے یعنی ٹھکانا اور پناہ دینا تو پھر فسی یہ ہے کہ علف پر مد پڑا جائے گا اور اگر لازم معنی استعمال کیا جائے یعنی ٹھکانا لینا تو علف پر مد نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جہاں اس لفظ کو مد کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وَآَوَيْنَا هُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ تو وَآَوَيْنَا هُمَا تو اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک انچی جگہ پر جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمیں پہ رہے تھے تو پناہ کے لیے بھی وَآَوَيْنَا هُمَا تو یہ لفظ بھی آیا ہے اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ میں یہ لفظ جو ہے علف پر مد کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے مثال کے طور پہ اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ اِلَى الْكَحَفْ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی تو یہ دو اگزیمپلز قرآن میں بھی اس لفظ کی آتی ہیں بہرحال انسار نے عرض کیا احسان کرنا تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیب آئے ہم پر اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا کہ یہ کیا بات ہے جو تمہارے متعلق مجھے معلوم ہوئی ہے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے آپ نے پھر پوچھا اس بات کی کیا اصلیت ہے جو تمہارے متعلق مجھ تک پہنچی ہے آخر انساریوں کے سمجھدار لوگوں نے عرض کیا جہاں تک ہمارے سرداروں کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا البتہ کچھ لوگوں نے جو ابھی نہ سمجھ اور کم عمر ہیں یہ کہا کہ اللہ تعالی رسول اللہ کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو تو انعام و اکرام عطا کرتے ہیں ہماری دشمنوں کا خون ابھی تک تپک رہا ہے ایک روایت میں یہ ہوئے کہ حضور نے پوچھا کہ تم لوگوں کے متعلق جو بعد مجھ تک پہنچی ہے وہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا وہی ہے جو آپ تک پہنچی ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں کہتے تھے آپ نے فرمایا میں صرف ان لوگوں کو عطیات دے رہا ہوں جو حال ہی میں کفر کی تاریخیوں سے نکل کر آئے ہیں میرا مقصد ان کی دلداری اور تعلیف قلب ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قریش کے لوگ جاہلیت اور مصیبت کے دور سے ابھی نکلے ہیں میں ان کو پناہ دینا چاہتا ہوں اور میرا مقصد ان کی دلداری ہے اے گروہ انسار کیا اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اس دنیا کی کچھ محبت اور طلب پیدا ہو گئی ہے جس کے ذریعے میں ان لوگوں کی دلداری کر رہا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت جم جائے اور انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہوں تمہارے اسلام کی مضبوطی مجھے بھروسہ ہے کہ وہ ڈگمگانے والی نہیں ہیں اے گروہ انسار کیا تمہیں اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر واپس لوٹیں اللہ اکبر یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا بہت پیانا جملہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے گروہ انسار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر واپس لوٹیں اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کے لوٹ تم اللہ کے رسول کو لے کے لوٹ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انساری ہی کہلاتا یعنی اپنی نسبت حضور نے مدینے کی طرف کر دی اور اگر ایک شعب یعنی گھاٹی میں تمام لوگ چلیں اور دوسری گھاٹی میں انساری چلیں تو میں انساری کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں اے اللہ انساری مسلمانوں پر اور انساری ان کی اولاد پر رحمت نازل فرمو اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کا ارشاد سن کر سارے انساری رونے لگے کیوں نہ روئے ان کی تو آنکھیں کھل گئیں ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ دنیا لے کے جا رہا ہے مکہ والا اور ہم دنیا اور آخرت کا سامان لے کے جا رہے ہیں حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں اللہ اکبر ایک روایت میں آتا ہے کہ انساری رونے لگے اور اتنا روئے کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں پھر کہنے لگے ہم رسول اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اور ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے اور جتنا آتا ہوا اس پر راضی ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے گئے اور سب لوگ بھی چلے گئے حضور نے انسار سے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا جو بیان ہوا کہ کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا تھا جب تم گمراہ تھے اور پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت فرمائی اس جملے میں بظاہر تو احسان جتانے کا انداز ہے جبکہ رسول اللہ کے ارشاد ہے کہ بخش شعطہ کی آفت احسان جتانا یعنی آدمی کسی کو کچھ دے کر اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے جو ایک کار خیر ہے مگر احسان جتا کر اس کار خیر کو باطل اور بیکار کر دیتا ہے مگر انساریوں سے حضور نے یہ جو کچھ ارشاد فرمایا وہ احسان جتانے کے تحت نہیں تھا جو ایک ناپسندیدہ حرکت ہے اور قابل مضمت بات ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو اس خیر کے لیے کہا کہ دیکھو آپ نے اس کو کار خیر کے لیے آفت قرار دیا ہے بلکہ آپ کا فرمان اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا تھا ان پہ احسان جتانا نہیں تھا کہ دیکھو اللہ کا تو تم پہ کتنا انعام ہے کہ اس نے تمہیں کتنا نوازا ہے تم ان چھوٹی چھوٹی نوازشوں میں آ کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا نوازا ہے مگر پھر حضور کا یہ بھی ارشاد گزرا ہے کہ یہ گروہ انسار کیا ان سب چیزوں کے بعد بھی تم میری باتوں کو نہیں مانو گے اس سے وہ اشکال باقی رہتا ہے کیونکہ ان احسانات کے سلے میں آپ اپنی بات منوانا بھی احسان جتلانے کے حکم میں آتا ہے لیکن اس لیے جو ہے اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ انساری مسلمانوں کی تعریف میں حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ انساریوں پر انسار کے بیٹوں پر اور انسار کی بیویوں پر انسار کے بچوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ انساریوں کو برکت عطا فرما اور انسار کے بچوں اور بچوں کے بچوں پر برکت نازل فرما آپ نے انساریوں سے فرمایا تم لوگ شعار اور زیر جامع ہو یعنی وہ کپڑا جو براہ راس بدن سے لگا ہوا رہتا ہے اور باقی لوگ تو دسار ہیں یعنی اوپر کا کپڑا ہے جو زیر جامع کے اوپر پہنا جاتا ہے تو گویا دوسروں کے مقابلے میں انساری مسلمان رسول اللہ سے زیادہ ملے ہوئے اور زیادہ قریب ہیں اسی طرح آپ کا ارشاد ہے انساریوں سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض و نفر رکھنا رف نفاق کی علامت ہے اے اللہ انساریوں کی مغفرت فرما اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کے بیٹوں انسار کی عورتوں اور اولاد انسار کی عورتوں کی اور انسار کے بیٹوں اور پوتوں کی عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اے اللہ انسار انسار کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں ان کے غلاموں اور ان کے پڑوسیوں کے مغفرست فرما جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ انسار سے دشمنی اور نفرد نہیں کر سکتا انسار کے متعلق حضور کا ایک اور ارشاد ہے کہ انساریوں کو عذیت و تکلیف مت پہنچاؤ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے ان کی مدد کی اس نے میری مدد کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے ان پر سرکشی کی اس نے مجھ پر سرکشی کی جس نے آج ان کی حاجت روائی کی تو قیامت میں میں ان کی حاجت روائی کے لئے تیار ہوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن کو اپنے دین کے اعزاز و سربلندی کے لئے پسند فرمایا ہے اور ان کو اپنے نبی کے انسار و مددگار کے طور پر منتخب فرمایا ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے انسار کی فضیلت میں فرمایا انساریوں سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی نفاق کی علامت ہے ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انساریوں سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور وہی شخص دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا جس نے ان سے محبت کی جس سے اللہ نے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا ایک دفعہ اللہ کے رسول نے انساریوں کو مخاطب کر کے کہ تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہم بے شک تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور رحبوب ہو اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت میں انساریوں کی مدھوسنا میں بھی شیر کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انسار رکھا کیونکہ انہوں نے اس دین کی ہدایت میں اس دین ہدایت کی مدد کی اور اس کی نسرت میں اور انہوں نے خوفناک لڑائیاں لڑی اور یہ لوگ بڑے مددگار اور ثابت قدم ہیں خدا کے راستے میں لوگ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور مسائب اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پوری انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو اور تفصیلات آتی ہیں ان کو پھر اگلے درست میں ہم دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا